شہباد میں پیٹرول پمپر کچھ سمیں کے لیے رکا راہل گاندی کا کافلہ شملہ سے واپس دلنے جاتے سمیں راہل گاندی کا کافلہ کچھ دیر کے لیے شہباد کے پیٹرول پمپر رکا آپ کو بتا دیں کہ راہل گاندی آج شملہ سے دلنے کے لیے روانہ ہوئے اسی بیچ ان کا کافلہ اچانک سے کورکشیتر کے شہباد میں ایک پیٹرول پمپر آ کر رکا جہاں راہل گاندی کی گھاڑی میں پیٹرول بھروایا گیا اور اس دوران راہل گاندی گاڑی سے اتر کر باہر کھڑے رہے کچھ سمیں پچھ چاہت یہ کافلہ دلی کے لیے روانہ ہو گیا اسی بیچ پیٹرول پمپر بھاری پولیس بل راہل گاندی کی سرکشہ میں تینات رہا آپ کو بتا دے کہ دو دن پہلے راہل گاندی اپنی ماں سونیا گاندی سے ملنے شملہ کے لیے روانہ ہوئے تھے اور اس دوران انہوں نے امبالہ سے چندگر تک کا سفر ایک ٹرک کے مادیم سے تیئے کیا تھا راہل گاندی کے شہباد میں سوچنا ملنے کے بعد کچھ کاؤنگریس کاری کرتا بھی پیٹرول پمپر پہنچے جن میں سے پریم ہنگا کھڑی نے بتایا کہ راہل گاندی کا کافلہ یہاں پر صرف فیول بھروانے کے لیے روکا تھا جس کی سوچنا کسی کو نہیں تھی خبرنامہ رینا کے لیے شہباد سے دھرمیر سنگھ کی ریپورٹ اچانک یہاں پٹرول بمپ پہ جو ہے نا یہاں پہ تیل گلوانے کے لیے گاڑیاں روکی تھی اور اچانک یہ پروبام تھا کوئی ایسا کوئی پروبام نہیں تھا کیونکہ وہ سیملا سے سیدھے ہی نکل رہے ہیں دل پانے کے لیے آمن ہوتل پہ جو پیٹرول پم تھا اس پہ رکی ہے دیکھیں ایسا ہے شہباد جو ہے یہ مارکنڈیشن ریسی مارکنڈیشن نگری ہے یہاں سے انہوں نے اچانک نیچے سے جو ہے آشیرواد لینے کے لیے مارکنڈیشن نگری مارکنڈیشن نگری میں مندری میں جائیں گے گے شیدہ نگری مارکنڈیشن نگری مارکنڈیشن نگری